بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اٹھ کر ایک کامیہ کریں تو کامیابی آپ کے قدم چوب لے گی اور پروتگار آپ کو بے پناہ رزق سے نوازے گا عزت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبح صبح اٹھ کر صاف ستھرہ لباس پہنے یعنی لباس اور صاف ستھرہ لباس یہ رزق بھی لاتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے اس لئے کہ انسان کی شخصیت بعد میں بولتی ہے پہلے اس کا لباس دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لباس کیا ہے اور اس لئے مستحب قرار دیا ہے سنت ہے کہ انسان جو ہے وہ سفید لباس پہنے سفید لباس کی کیوں امیت اس قدر ہے اور انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سفید ہی لباس میں اسے کفن دیا جاتا ہے اس لئے کہ سفید لباس جب انسان پہنتا ہے تو ذرا برابر میں اگر اس پر گندگی لگ جائے تو وہ نظر آتی ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ لباس کو تبدیل کرے اس لئے کہا کہ انسان جو ہے وہ صبح صبح میرے صاف سترہ لباس پہنے اور ذکر خدا کریں یعنی نماز سب سے بڑا ذکر ہے کہ جو اللہ کی ذات نے انسان پر صبح کے وقت دو رکت واجب کرا دی اس لئے کہ اللہ کی ذات کو علم ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح سے میرے اٹھنے سکے گا اس لئے باقی نمازیوں کی جو ہے وہ رکت زیادہ رکھی لیکن صبح کی نماز کی دو رکت رکھی لہذا ذکر خدا نماز پڑھ کر صاف سترہ لباس پہن کر جہاں بھی جائے گا اس کی عزت ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا اور اگر شاپ وغیرہ پر بھی بیٹھے گا اور صاف سترہ لباس ہوگا اور غسل کر کے کنگی وغیرہ جو ہے وہ بالو میں لگا کر اور صاف سترہ لباس پہن کر بیٹھے گا تو یقیناً پرویدگار جو ہے وہ اسے ہر کام میں کامیابی عطا کرے گا